اسلام علیکم and good evening دوستو کیا جمعہ کا دن ہے بلکہ جمعہ کا ٹائم ہے اور آج جمعہ آپ کو بتا ہے اور گیارہ طریق ہے جی گیارہ طریق کو اور کیا ہونا تھا کیا کیا ہونا تھا ہم آپ کو بتا ہے ایک تو آج بلے کا نشان جو ہے نا وہ لگا ہوا تھا ہائی کورٹ میں نظر سانی اپیل کی تھی پی ٹی آئی نے کہ جناب ساڑ کو جڑا بلے دنشان تو سیکھ ہوئے نہ اے غلط کوئے اور یہ کیس اب لگا تھا کہ اس کو ہمارے بلے کے نشان کو واپس کیا جائے اور اس میں ریویو پٹیشن دائر کیا تھا آپ حیران ہوں گے بلکہ پریشان ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے سیکڑوں وکیل ہیں سیکڑوں ایک وکیل نہیں پیش ہویا ایک وکیل نہیں پیش ہویا یہ اتنے غیر سنجیدہ ہے کوئی وکیل وہاں پیش ہی نہیں ہوا حوال پڑی عبران تحریک انصاف بنام الیکشن کمیشن اور پاکستان تو وہاں ایک بندہ نہیں پیش ہوا ایک بندہ نہیں پیش ہوا ٹھیک ہے یہ صورتحال ہے اب آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنے کیسوں میں کس طریقے سے سنجیدہ ہے اب قاضی فائزی سے نے وہاں اکبر اس بابر صاحب آئے ہوئے تھے اور کوئی بندہ ان کا پیش ہی نہیں ہوا اور جب ان کے خلاف کاروائیاں ہو جاتی ہیں تو پھر رولہ پان دینے کے دیکھے ساڑے اے ہوئے ہوئے کوئی پیش ہی نہیں ہو سکتا تھا وکیل شویب شین صاحب وہاں تھے ان کے کتنے وکیل ہیں بتائیں تو صحیح کہ کتنے وکیل ہیں علی زفر ادر اسی عدالت میں دوسری عدالت میں پیش ہوئے علی زفر نے بھی حاضری نہیں لگوائی تو کوئی وکیل نہیں پیش ہوا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر فیصلہ ہو جائے تو کل یہ کہیں گے کہ قاضی فائزی سے نہیں ہے ایسا کیا ایسا کیا پہلے بھی انہوں نے یہی اسی کیس میں غلط ملط بیانات دیئے کوئی کوئی صحیح ان کا سر پیر ہے ہی نہیں بالکل تو یہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ سانو جناب گھر بیٹھے انصاف ملے جس طریقے سے آٹا بندیال اور ساکب ناسور کے زمانے میں ملتا تھا تو نہیں بھئی اب قاضی فائزی سے ہے نہ ساکب ناسور ہے نہ آٹا بندیال ہے نہ کوئی کھوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنا مدہ لے کے آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا وہاں پیش ہونا چاہیے کوئی حاضری لگانے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا قاضی فائزی سے نے بھرمی کا اظہار کیا ہے اور پھر اکیس طریق کے لیے کیس رکھ دی ہے کہ یہ میں فیصلہ کر کے جاؤں گا اور پچیس طریق کو آپ کو بتا ہے قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگلہ اگلی جی آج گیارہ طریق ہے اور آج ملتان اور ساہی وال میں پی ٹی آئی کا جمعہ کی نماز کے بعد بھرپور احتجاج ہے جی اچھا جی اس کے اوپر کیا الزام لگا رہے ہیں زین قریشی اور عمر ایوب وغیرہ کے جناب ساڑھے ہزاروں بندے گرفتار ہو گئے نے ملتان جو اور ساہی وال جو ہزاروں بندے تو تمہارے ہیں ہی نہیں ملتان ساہی وال میں کیسے ہو گئے بھئی کیسے ہو گئے آپ کے صدر سیکٹی چار چار بندے ہیں وہاں پہ باقی کارکوں نے تو ہزاروں بندے دو ازلوں میں کیسے آ گئے تو یہ بھی جھوٹ کا بلندہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ اوپر پریشر رکھ کے بات کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں کوئی گرفتاری نہیں کوئی نام بتائیں نام بتا نا نام بتاؤ کہ جناب فلانے فلانے گرفتار ہو گئے ہیں تو پھر ہم مانے نا تو یہ بھی آج ان کا وہ یہاں خلاف شو ہے انہوں نے ایسے ہی ڈراما کیا ہوا ہے اچھا جی اگلے پوائنٹ پہ آجائے اگلی خبر پہ آجائے امین گنڈا پوری کو امین گنڈا پوری نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں یہ ہمارے پاس خبر آ گئی ہے اس لیے وہ کا ملے ہیں آہ موسن نکوی کو اس لیے وہ گورنر کو ملے ہیں انہوں نے کہا جی میں نوں بچاؤ جی میرے خلاف عدم اعتماد نہ آ جائے اور اب بتائے یہ جارہا ہے کہ عمران خان جیل میں جی غصے لال پیلے ہو گئے کہ موسن نکوی کے ساتھ انڈا گنڈا پوری تم کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا جی بس جنہی میں تاڑی گال سننی سی سن لیے ہور میں تاڑی ہور گال نہیں سننگا ٹھیک ہے اچھا اور عمر عیوب نے پریس کانفرنس کی ہے رہداری زمانت لیے وہاں پشاور سے اور اسلام آباد میں آکے پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب ہمارے ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے یہ وہ اور تمہیں تو بھی گرفتار نہیں نہ کیا دنیا کے سب سے بڑے لوٹے پانچ جماعتوں سے آپ الیکشن لڑ چکے ہیں اور اسی طرح عمران کو بھی چھوڑ کے نا آپ عمران کے خلاف بھی باتیں کریں گے کہ یہ یہودی جنٹ ہے اور یہ ملک کے خلاف ساتھ سے کرتا تھا اور ہم اس کو منع کرتے تھے یہ باز نہیں آتا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا یہ تم بھی یہ کہو گے کہو گے سارے کہہ رہے ہیں نا جنگیر ترین علیم خان سارے کہہ رہے ہیں جو اربوں روپے عمران خان کی اوپر لٹاتے رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی سوچ نظریہ سب غلط ہے آگے ہیں جی امین گنڈاپوری کی اور پشتون کے جو ہے منظور پشتون اس کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جرگہ شروع ہو چکے ہیں تین دن کے لیے تین دن یہ جرگہ رہے گا امین گنڈاپوری کہتا ہے جی میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں حالانکہ ان کو اپنی سیاست کے فکر پڑ گئی ہے کہ جناب اگر پشتون ادھر آ گئے تو پھر ہمیں کے پی کے میں ہمیں کون پوچھے گا ٹھیک ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں فیڈرل کے موسن نکوی کے نمیندے کے طور پر ان سے مذاکرات کر رہا ہوں واہ واہ سار جی بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے یہ دیکھیں امین گنڈاپوری موسن نکوی کا نمیندہ مان کے ان سے مذاکرات کر رہا ہے اور کہتا ہے جی مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے ہیں واہ بھائی واہ کیا بات ہے سر جی کیسی تبدیلی آتی ہے دنوں میں دنوں میں ایسے یو ٹرن ہوتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اصد کیسر اینڈ کمپنی جن کو امین گنڈاپوری نے جن کے بھائی کو مشیر یا وزیر بنانے سے معذرت کالی تھی وہ متحرک ہو گئے ہیں عمران خان کو ملنے مل کے تو یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ جناب ہم امین گنڈاپوری ہم فیل ہو گیا ہے پہلے نہ یہ لاہور پہنچ سکا ہے نہ یہ اسلام آباد پہنچا ہے نہ یہ اسے دھرنے میں پہنچا ہے تو اس کو جناب فارق کرو اے نیو مچھتے والا اندھا کوئی فیدہ کوئی نہیں ہم نیا بندہ لانا چاہتے ہیں تو عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ انہوں نے عدم اعتماد کی اوپر کام شروع کر دی ہے اسد کیسر نے اور اس کے بھائی نے اور یہ عمر ایوب بغیر اندر سے بہت امین گنڈاپوری سے یہ سخت نراض ہے اور کارپون تو اس کو ویسے ہی گالیاں دے رہے ہیں آپ فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں امین گنڈاپوری کو کارپون تو ویسے ہی گالیاں دے رہے ہیں کہ اس نے ہمارے ہماری بہت بیستی کروائی ہے کیا کیا ہے یہ ہے وہ ہے ادھر ان کو چھوڑ کے موٹر میں دسا منٹ آیا یہ کہہ کے چلا گیا اور وہاں جو اس کا سوفٹ ویئر آپ ڈیٹ ہوئے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے ایسے نہیں وہ بسم اللہ بسم اللہ موسر نکوی کا استقبال کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بندے کہتے ہیں دیکھا موسر نکوی چل کے ادھر گیا ہے بھئی موسر نکوی کیوں چل کے گیا ہے وہ تو پشاور ہو کوئٹا ہو کراچی ہو وہ تو سارا وہ ادھر چلے گا ٹھیک ہے تو باقی یہ کہ جو یہ پشتون والے ہیں ان کے پابندی بغیرہ کے حوالے سے بھی ہے وہ عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اور ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ قومی دھارے میں آئیں اپنی الگ پشتونوں کی چار ڈیڑینج کی مسجد نہ بنائیں اور آپ قومی دھارے میں آئیں ٹھیک ہے اور یہ گنڈا پوری بھی یہی کہنے گیا ہے تو یہ جنابی علی کھچڑی ہے جو پاک رہی ہے نہ یہ آج ادالت میں پیش ہوئے ہیں نہ ان کا آج کوئی اتجاج کامیاب ہوگا انشاءاللہ اور نہ یہ یہ گنڈا پوری بھی ان سے فارق ہاتھ دھو بیٹھا ہے اور امران حان کی بہنیں جیل میں پڑی ہیں ٹھیک یہی تو ان کو حس ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ علیمہ باجی تھے عزمہ باجی جیل میں تھے امین گنڈا پوری کو جناب پروٹوکول کے ذریعے کہاں گاڑی کی ٹکی میں بٹھا کے تو واپس بھیج دیا یہ وہ محال نہیں آج ایک اور اس کی زبان پھرس لیا ہے اس دن اس نے کہا تھا کہ انہوں نے میرا موبائل لے لیا اچھا کس نے لیا موبائل جب آپ فوج کو یا رینجرز کو یا پولیس کو ملے ہی نہیں اور آپ چوکی میں بیٹھے رہے ہیں تو آپ سے موبائل کس نے لیا سلیمو داستہ صحیح آج انہوں نے کیا کہا ہے وہ منظور جو پشتین نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب جو انہوں نے کہا ہے کہ جو پشتین کو ملے گا اس کا آئی ڈی کارٹ بلاک کر دیں گے یہ وہ وہاں گنڈا پوری نے لکمہ دیا کہ یار انہوں نے میرا بٹوہ بھی کھولی ہے اس میں میرا شناختی کارٹ بھی تھا بٹوہ کنیں کھوئے ہیں کنیں کھوئے ہیں دو ثبوت آپ نے خود دے دی ہیں گنڈا پوری گنڈا پوری جھوٹے انسان مکار شہد کی بوتلوں والے دو تم نے کہا جی میرا موبائل چھین لگے اور آج آپ نے کہا جی کہ میرا بٹوہ بھی انہوں نے چھین لیا اس میں آئی ڈی کارٹ بھی تھا ساری چیزیں تھی تو پھر ہور ہور کیڑے ثبوت چاہی دیں گنڈے ہیں وکیلنوں دے ہی ثبوت چاہی دیں گنڈے ہیں اور اسی دے دیتے ہیں تھا نو ٹھیک ہے تو اب باقی جناب رابطے کے لیے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائی سیون فائی فیف ٹو پہ آپ مجھے اپنا شناختی کا آٹ بھیجے اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجے گروپ لائف انسورس کی بات کر رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کیس بھی ہم مین کیس کے ساتھ شامل کر دیں گے اور انشاءاللہ یہ مین کیس بھی جلدی انشاءاللہ لگے گا اور امید ہے آپ کے حق میں ہوگا اللہ حافظ